بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل کی ہر جائز خواہش پوری ہو وہ اپنی ذات کے معاملے میں ہو بچوں کے معاملے میں کاروبار کے معاملے میں کسی قسم کی جائز کام کی دلی مراد دلی خواہش اگر پوری اللہ سے کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت آسان بہت پیارا بہت مبارک ایک وظیفہ ہے وہ بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے مختصر سی تعریف کرنی ہے اللہ کی وہ اس انداز سے سبحان اللہ و بحمدہی یہ تعریف یہ آپ نے نو ذلحجہ سے لے کر تیرہ ذلحجہ تک یعنی نو ذلحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذلحجہ کی مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک کا ٹائم ہے ہر دن آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی نو ذلحجہ کو بھی تین سو تیرہ دفعہ پڑھیں دس ذلحجہ کو بھی عید والے دن ٹھیک ہے عید کی خوشی میں ہوں گے عید کی نماز ادا کریں گے رشتہ داروں دوستوں سے ملیں گے لیکن اس وظیفے کو بھی نہیں بھولنا ٹائم لگا کے عید والے دن بھی پڑھ لینا پھر اسی طرح گیارہ ذلحجہ کو بھی بارہ کو بھی اور تیرہ کو بھی مجھے ان دنوں میں صرف عید کا دن مشکل نظر آتا ہے خوشی میں آ کر بھول نہیں جانا خوشی وہ ہو جس میں بندہ اللہ کو بھی نہ بھولے اور اللہ کے رسول کو بھی نہ بھولے ہم تو خوشیوں کے موقعوں پہ بیعہ شادیوں کے موقعوں پہ کوئی پروگرام ہو کوئی فنکشن ہو نمازیں بھی بھول جاتے ہیں نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ خوشی خوشی نہیں رہتی جس میں اللہ کو ہم ناراض کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں خوشی کے موقع میں بھی اللہ کو یاد کریں غام کے موقع میں بھی اللہ کو یاد کریں غام میں تکلیف میں دکھوں میں تو اللہ یاد آتا ہے خوشیوں میں بھول جاتے ہیں اس لیے میں اس بات کی تاقید کرتا ہوں کہ عید والے دن بھی اس وظیفے کو نہیں بولنا ہے بہت ہی آسان سبحان اللہ وبحمدہی یہ آپ نے نوز الحجہ کو دس کو گیارہ کو بارہ کو اور تیرہ کو پانچ دن کا عمل ہے پانچ دن کا وظیفہ ہے آپ اللہ کے بن جائیں گے اور اللہ آپ کا بن جائے گا یہ ایسا ہے پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی دلی خواہشیں دلی مرادیں پوری ہوں گی یہ مرد حضرات بھی وظیفہ کر سکتے ہیں میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی یہ مبارک وظیفہ کر سکتی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ